موسیقی ہلگو خان سینہ تیار کر رہا ہے وہ ہمارے خلاف یودی چھڑنا چاہتا ہے مینگو تیمور کو روح سے چالیس ہزار آدمیوں کو واپس لانا ہے بلادی میر کے شہر میں سواگت ہے مینگو تیمور مجھے آشا ہے کہ یہ سندر سندر لڑکیاں آپ کے محل کو سشوبیت کریں گی تیمور خان نے میرے سامنے ایک بہت ہی مشکل اور شنسار کر دینے والا پرستاو رکھا ہے مجھے ہماری راج کماری یا ہمارے تیس ہزار باپ بیٹے اور بھائی ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا او گوڑ کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہو کیا آپ مجھے سن سکتے ہو میں جینا نہیں چاہتی تم جاؤ بھاڑ میں راج کمار نوگائی خان کے لوگوں نے کیول دس ہزار روسی یو دھاؤں کی گنتی کی ہے دنگا روکنے کے لئے ریاتی دینی پڑی جانے دو اسے پتا چل گیا ہے کہ راج کمار یاروسلاف کی بہو مینگو تیمور کے حرم میں ہے جب تک کہ میں اس نگر کا نرمان پورا نہیں کرلوں اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں نہ لے لوں آج سے آپ مہان خان کے سرکشہ گھیرے میں ہیں وہ ہمیشہ تم سے نفرت کرتی آئی ہے روسی چترکار نے تمہاری پتنی کو مسجد کی دیوار پر چترت کیا ہے میں اس آدمی کو کیسے پکشن جس نے میری بیوی کی بیس ست دیکھی اگر وہ مارے گئے تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی آپ یہاں آئیے کافی بہادری کا کام ہے دیکھا میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے بتاتے ہیں اور اتنے سندر بھی نہیں گریٹ پرنس دو پولیویٹین کل نوف گروڑ پر آکرمہ کرنا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو میرے ساتھ ہی تو ہو لوگ مانتے ہیں کہ وہ چڑیل ہے جس نے راج کمار کو بھیک آیا اسی لیے ان سے جینے کا کوئی حق نہیں مجھے اپنے ساتھ